کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے پاکستان سپر لیگ 2018 پلی آف مرلے میں کون سے پلیئر پاکستان جائیں گے اور کون سے نہیں یہی سوال ہر پاکستانی کے ذین میں ہے تو فرینڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس پر تفصیل سے کہ کون کون سے پلیئر پاکستان آنے کے لیے رضا ماند ہو چکے ہیں اور اگر جو پلیئر رضا ماند نہیں ہوئے ان کے لیے پی سی بھی کیا کر رہا ہے تو اس ویڈیو پر بات کر لیتے ہیں تفصیل سے جس کے مطابق اس زمن میں بینل اقوامی سکورٹی مہر کو ہر کیا گیا ہے پاکستان میں سبہ لیگ میں حصہ لینے والے غیر ملکی کرکٹر کو پاکستان جانے کے ذینی طور پر دعا کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں اس زمن میں بینل اقوامی سکورٹی مہر ڈکسن دبائی پہنچ چکے ہیں جہاں انہوں نے جمعہ کے روز متعدد غیر ملکی کرکٹر سے ملاقات کی وہ ہفتے کو اسلام آباد یونائٹڈ میں شامل انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے کرکٹر سے ملاقات کریں گے انہیں پاکستان میں سکورٹی کے سلسلے میں بریفنگ دینے والے ہیں یاد رہے کہ پاکستان سبہ لیگ کے دو پلے آف اور فینل میچ پاکستان میں کھی لے جانگے پلے آف لاہور میں جبکہ فینل کراچی میں ہوگا ہے اسلام آباد یونائٹڈ سے تعلق رکھنے والے کرکٹر میں جنبی افریقہ کے جیپی ڈومنی جو بہتی اچھے بیٹس مین ہیں انہوں نے پاکستان آنے پر رضیماند دی ذہر کی اس کے علاوہ لوکا رونجی جو وکیٹ کیپر بیٹس مین ہے اور ٹورنمیٹ میں اسلام آباد کے لیے کافی اچھی پرواہ میں دی وہ بھی پاکستان آنے کے لیے رضیماند ہے سمیت پٹیل جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے وہ بھی پاکستان آنے پر رضیماند ہے سیمیل بھدری جو بھی تک کوئی میچ نہیں کر سکے دنیا کے بہت ہی اچھے اور مانے ہوئی سب سے نہ رہے وہ بھی پاکستان آنے پر رضیماند ہے ویسٹ انڈیز کے اپنر اور وکیٹ کیپر بیٹس مین ووٹلن بھی پاکستان آنے کے لیے رضیماند ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سے پلیر اسلام آباد کے رضیماند ابھی تک نہیں ہو سکے ان میں الیکس ہل شامل ہیں جو کہ اچھے کلائڑی ہیں لیکن ابھی تک پاکستان آنے پر رضیماند نہیں ہوئی سٹیفن فن بھی ابھی تک پاکستان آنے کی بات پر رضیماند نہیں ہوئی اس کے علاوہ فیم بلنگ بھی رضیماند نہیں ہوئی لیکن آج سکورٹی وفت ان سے ملاقات کر رہا ہے اور وہ فیقہ کا مزہور شدہ ہے امید کی جا رہی ہے کہ کون کی لائڑیوں کو بھی راضی کر لے گا پاکستان آنے کے لیے سب سے بڑا نقصان جو ہے کوئٹا گلائڈیٹر کو ہے جو اپنے ناک آرڈ میں بیس میلچ کو پشا اور ظلمی کے خلاف مدیں مقابل آئے گا اس کے کےون پیٹسن اور ریلی روسو پہلے انکار کر جکے ہیں اور دونوں کی لائڑیوں کے پاکستان میں آنے کے چانسز بہت ہی کام ہے جبکہ شین وارس جو کوئٹا گلائڈیٹر کی بیک بون ہے اور اس وقت پی ایس ایل میں کوئٹا گلائڈیٹر کیلئے ان کی پرفارمس بہت ضروری ہے اور جیسن روئی بھی بہت اچھے پلیر ہے انہوں نے اپنی فیملی سے اجازت کے بعد پاکستان آنے اور نہ آنے کے بارے میں فیضلہ کیا ہے جبکہ کرس گرین جو اسٹریلی سے تلوک رکھتے ہیں بہت ہی اچھے الراؤنڈر ہیں وہ پاکستان میں آنے پہ رضا مند ہو چکے ہیں یہ کوئٹا کے لیے اچھی نیوز ہے اس کے علاوہ بین لوگلن جو کہ اسٹریلی سے تلوک رکھتے ہیں بہت ہی اچھے وارس بولر ہیں وہ بھی پاکستان آنے کے لیے رضا مند ہے محمود اللہ ریاض جو بنگلہ دیش کے الراؤنڈر ہیں وہ بھی پاکستان آنے پہ رضا مند ہیں بات کر لیتے ہیں کراچی گنگز کی کراچی گنگز کی کے کپتان این مورگن پاکستان آنے سے انکار کر چکے ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے اس کے علاوہ کراچی گنگز کے باقی گلاری جن میں کولن انگرم جو بہت ہی اچھے بیٹس مین مانے جاتے ہیں اور کراچی گنگز کے لیے ان کی بہت ہی اچھی پرفارمس بھی رہیں اس کے علاوہ جوئی ڈینلی جنہوں نے کراچی گنگز کے لیے کافی اچھا سیزن کھیلا ہے وہ بھی پاکستان آنے پہ رضا مند ہیں اس کے علاوہ تمائے ملز جو پچھلی بار کوئٹا کے لیڈیٹر کی نمہنگی کرتی ہے پاکستان تشریف نہیں لائے تھے اس بار وہ پاکستان آنے کے لیے رضا مند ہیں اس کے علاوہ سمنز جو ویسٹر ڈینلی سے تعلق رکھتے ہیں اور اپننگ بیرز مین ہے وہ بھی پاکستان آنے پہ رضا مند ہیں یہ کراچی کے لیے ایک گوڑ ڈیوز ہے اور آخری کراچی کینگ سے پلئر راوی بوپارا اور ڈیوڈ ویسا جو ساؤت افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پاکستان آنے پہ رضا مند ہیں لاسٹ ٹیم جو پشاور ظلمی جو پچھلی بار بھی پوری ٹیم لے کر آئے تھے اس بار بھی پشاور ظلمی کے ڈیرن سیمی لیم ڈیوزن ڈیرن سیمی جو پاکستان میں بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں اور جنرے کی پاکستان میں پاکستانی کھلاڑیوں سے کم نہیں اور ڈیرن سیمی جو بہت ہی اچھے ہیٹر ہیں اس کے علاوہ آندری فلیچر جو ویسمن ڈی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اچھے پلئر ہیں کرس جورڈن جو انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں کافی اچھے بولر ہیں وہ بھی پاکستان آنے پہ رضا مند ہیں اس کے علاوہ ڈیون سیمی جو کہ بہت ہی اچھے پلئر ہیں اور کافی جارہانہ بیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی پاکستان آنے پہ رضا مند ہے اور تمہیں اقبال بھی پاکستان آنے پہ رضا مند ہے امید کرتا ہوں فرینڈ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فر واشنگ ایو ریواند I love you پاکستان